سونے جاگنے کے متعلق اسلامی ہدایات طیبی نیند ایک اچھی صحت کے لیے بہت زوری ہے نیند سے نہ صرف جسم کو سکون ملتا ہے بلکہ غزا کو بھی حضم دونے میں مدد ملتی ہے سونے کا بہترین طریقہ ہے کہ دائیں کروٹ سویا جائے اور پھر کچھ دیر کیلئے بائیں جانب کروٹ لی جائے کیونکہ ان دونوں حالتوں میں کھانے کو حضم ہونے میں مدد ملتی ہے تھوڑی دیر کمر کو سیدھا رکھنے کی خاطر چت لیٹا جا سکتا ہے مگر سونے کی سب سے بری حالت پیٹ کے بل سونا ہے اور یہ صحت کے لیے سخت نقصان دی ہے ابن باجہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ سے حدیث مروی ہے رسول اللہ کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو مسجد میں موں کے بل سویا ہوا تھا آپ سلم نے اسے اپنے پیر سے ٹھونکا دیا اور فرمایا کھڑے ہو جو یا بیٹھ جو اس لیے کہ یہ جہنیمیوں کے سونے کا انداز ہے ابن ماجہ سنتیس پچیس جل سوم کتاب کتاب العدب باب اللہی انیل ازجا علی الوجہ صفحہ ایک سو تھیانمے دن میں سونا مزیر ہے اس سے امراض امراض رتوبی میں ڈھیلا پن پیدا ہوتا ہے رنگ خراب ہوتا ہے بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے لیکن موسم گرمہ میں دوپیر کو ایک سے ادھ گھانٹا سونا صحت کیلئے مفید ہے یا سرد موسمیں بھی دوپیر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کلولہ کرنا مفید ہے لیکن صبح دیر تک سونا صحت کیلئے سخت مزیر ہے کیونکہ خدا نے جو انسانی نظام ترطیب دیا ہے اس میں خرابی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے دیر تک جاگنے سے بھوک والے ہارمون زیادہ کام کرتے ہیں اور بھوک لگتی ہے انسانی جسم میں مٹاپا ہونے کا روجان پیدا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کے نیچے ہلکی ہو جاتے ہیں اور صبح دیر تک سونے سے جسم میں بھوک لگتی ہے تو جگر میں جمع شدہ غزا کے بٹامن جسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے جگر سارے جسم میں پہنچاتا ہے جس کے انتیجے میں وہ خود جگر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے اپنے ایک لڑکے کو صبح سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اٹھ بیٹھو تم ایسے وقت سوتے ہو جب روزی تقسیم کی جاتی ہے مشہور ہے کہ دن کی نین تین تراکی ہوتی ہے ایک امدہ دوسری سوزش اور تیسری ہماکت میں امدہ عادت دوپیر کی گرمی میں سونا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آدت شریفاتی سوزش والی نین چارس کے وقت سونا ہے جس میں انسان اپنی دنیا اور خروی کاموں سے غافل ہو اور اثر کے وقت سونا ہماکت والی نیند ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں کاروبار کا نظام روج پر ہوتا ہے نیز اس وقت زمینی گردش کی وجہ سے کچھ ایسی مذرگیسیس خارج ہوتی ہیں جو سوئے ہوئے شخص کو نقصان پچھاتی ہیں بزرگانے دین کا بیان ہے جو اثر کے وقت سویا اس کی اقل اچھک لی جاتی ہے اگر کوئی شخص اپنے کام کی وجہ سے ہی نوکات میں سوتا ہے یا کام کی شفٹ بدلی ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لیے ضرورت کے مطابق سونا کوئی غرج نہیں مغرب کے وقت دوگ اپنے کاروبار بند کر کے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں ان کے اندر ایک عجیب خوشی کا احساس ہوتا ہے مغرب کے وقت زیادہ مسجد میں کٹھے ہو کر مغرب کی نمازدہ کرتے ہیں دن بھار کی حالات پر تبادلہ اخیال کیا جاتا ہے کاروبار کی منڑی اور اتارچ روکہ بھی نازہ رہتا ہے رات کا کھانا کھاکا عشاء کی نمازدہ کرنے سے کھانا حضم ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ نے بھی رات کا کھانا جلدی کھانی کے دائد کی ہے اور اثر کے بعد دو مرتبہ بوضو کرنے سے یا نہانے سے جسم کی تکان دور ہو جاتی ہے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ مل کر بیٹے سے انسان میں ایک نئی زندازگی پیدا ہوتی ہے ان کے مسائل سننے اور حل کرنے میں مدد ملتی ہے عشاء کی نماز کے بعد جلد سونے سے انسانی جسم کے نظام میں خرابی کم سے کم واقع ہوتی ہے آپ سلم کا ارشاد ہے کہ عشاء کے کھانے کے بعد ستر قدم چلو اس میں حکمت ہے کہ اس سے کھانا حضم ہو جائے اور جب آپ سو جائیں تو آپ کے جسم کا انظام ٹوٹے پھوٹے خلیات کی بہتر طور پر مرمت کر سکے ڈاکٹر عقیب سائنٹسٹ نازر سین بے مقام اسٹریہ نے ایک پرورگام ہیلتھ ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور کھانا حضم نہیں ہوتا تو میدے اور جسم کی نظام میں کشم بکش جاری رہتی ہے میدہ کھانے کو حضم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جسم کا نظام سیل کی مرمت کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب کھانا حضم ہوگا تو جسم کی نظام کو ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ وہ آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہتر کام کریں گے لہٰذا آپ کوشش کریں یہ گدرتی نظام اور سنت نبی پر عمل کرتے ہوئے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے صبح جلد اٹھیں اور رات کو بھی جلد سو جائیں اپنے کاروبار کو بھی جلدی شروع کر دیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو صبح ذرائع معاشقلی نکلتا ہے اس کو ضرور رزق حلال تا کیا جاتا ہے اب ہماری اگلی ویڈیو کا انظار کریں خوش رہیں آباد رہیں میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ہم جلد نی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اللہ نگے باندھیں اللہ نگے باندھیں